تو نمشکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایلرزی ٹیسٹ کے لیے جو آپ کو ایلرزی کی پرابلم ہے اس کے لیے کون کون سے جو ہے ٹیسٹ آپ پروٹین میں کرا سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو میرا نام ہے منیش کمار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لیب چینل تو آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو اچھی نولیج مل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہے www.lalpathlab.com ٹیسٹ لسٹ میں جا کے آپ کو جو ہے الیرزی سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کی یہ الیرزی کا ہے میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو کافی سارے ٹیسٹ شو کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو الیرزی کا آپ اگر روٹین میں اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو فل پینل کرانا پڑے گا الیرزی کومپریہنسیو پینل اس کی ڈاؤنلوڈ سیمپل ریپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آئے گا اس میں جیسے کی یہ سب لکھا ہوا ہے ڈسٹ پینل، فوڈ پینل، اینیمل، مول، گراس، ویڈ، ٹری یہ سارے ہاؤس ڈسٹ تو یہ سارے پینل آئیں گے اس میں کہ آپ کو کس کس چیز سے الیرزی ہے یہ سارے اس میں کمپیٹ آ جائیں گے اس کا جو پرائز ہے تھوڑا کوسٹ لی ہے یہ تیرہ ہجار روپے کا ٹیسٹ ہے اور آپ اگر کسی ڈوکٹر کو آپ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے تو آپ اس حساب سے ٹیسٹ اپنا جو ہے سیلیکٹ کر کے اور اس کے بارے میں انفورمیشن لے سکتے ہیں کہ اس کا پرائز کیا ہے ریپورٹنگ ٹائم کیا ہے اور جو آپ کو یہ سیمپل کب جو ہے ٹیسٹ کرانا ہے فاسٹنگ میں کرانا ہے نون فاسٹنگ میں جیسے کی اس میں لکھا ہوا ہے اور نائٹ فاسٹنگ یعنی کی آپ کو فاسٹنگ رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے بیٹر ریزلٹ آئے گے نو سپیشل پریکوشن اس میں کوئی پریکوشن کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے جو ہے یہ پینل اس پر دی ہوئے تو میں نے جب جیسے آپ کو بتایا آپ روٹین میں کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کو الرزی ہے آپ نے ڈوکٹر سے ایڈوائز نہیں کیا تو آپ کو فل پینل کرانا چاہیے جو کہ تیرہ ہزار روپے کا تھوڑا کوسٹ لیے لیکن اس میں جو ہے کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے الرزی ہے باقی آپ کو الرزی کو تھوڑا سا خود سے ایبزور کرنا پڑے گا کہ دیکھیں الرزی کیسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے چھیکے آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ الرزی جو ہے ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ mostly وہ ہے ڈسٹ کے قارن ہوتی ہے تو آپ کو ڈسٹ پینل اپنا جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے الرزی ڈسٹ پینل تو یہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے میں آپ کو ریپورٹ دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس میں یہ جو چار چیزیں وہ دی ہوئی ہیں جہاں پہ بھی یہ جس پرکار کے جو بھی ڈسٹ ہے اس سے ہو سکتا ہے تو آپ کو absorb کیسے کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو timing دیکھنا ہے کہ آپ کو جو allergy ہے وہ کوئی بھی problem ہے جیسے کہ آپ کو itching ہوتی ہے وہ الگ allergy ہو گئی آپ کو چھیکے آتی ہیں آپ کا ناک بھیتا ہے ناک سے پانی آتا ہے وہ الگ allergy ہے تو وہ کس time ہو رہا ہے آپ کو سب سے پہلے time اپنا absorb کرنا ہے اور time کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کس جگہ ہیں اس time اور کس جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے جیسے کی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے office میں ہے اور وہاں پہ جیسے صفائی چل رہی ہے کوئی پرانے ڈبے وبے رکھے ہیں یا کہیں پہ صفائی چل رہی ہے جہاں پہ جو dust ہو رہی ہے تھوڑی سی ہلکی سی تو اسی سے آپ کو چھیکیانی start ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ problem ایسی جگہ پہ ہی ہوگی جہاں پہ تھوڑا سا ایسی بھی ہوتی ہے میں نے کافی جگہ دیکھا بھی ہے ایک patient ہے جن کو allergy تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جو allergy ہے وہ کس چیز سے لیکن انہوں نے خود سے جو ہے دیکھئے کتنی اچھی بات ہے absorb کیا ان کے گھر میں ایک پیڈ تھا اس کے آس پاس رہنے سے ان کو دکھت ہو رہی تھی تو اب اس case میں اب ان کے لیے یہ بہت بڑا option آ گیا کہ وہ نہ تو اس پیڈ کو ہٹا سکتے تھے نہ گھر کو چھوڑ سکتے تھے ابھی مجھے ان کا پتہ نہیں انہوں نے کیسے manage کیا لیکن انہوں نے خود سے absorb کیا اور وہ ہمارے ساتھ discuss کر رہے تھے کہ جو allergy ہے وہ ان کے گھر میں جو پیڈ ہے اس سے ہو رہی ہے تو ایسی چیزیں آپ کو absorb کرنے لیکن allergy کا ویسے کوئی بہت ہی rare case ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے کی کس چیز سے آپ کو allergy ہو رہی ہے تو یہ ایک main point ہے کہ سب سے پہلے آپ تھوڑا absorb کی کریں کہ آپ کو house dust سے ہو رہی ہے یا ایسی کے سامنے جانے سے ہو رہی ہے یا کہیں پہ آپ جو ہے office کا پانی جو use کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو start ہوتی ہے یا آپ کہیں کسی جو راستے پہ سڑک پہ چلتے ہیں اس dust سے میں کام کرتے وہاں کی dust ہے اس کے ساتھ allergy ہو سکتی ہے وہ سب الگ الگ تو آپ کو absorb کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو بتانا پڑے گا سر میرے وہاں پہ زیادہ ڈوکٹر جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں سارے allergy پینلز میں یہ include ہوتا ہے کافی سارے پینلز میں تو یہ آپ ساتھ کرنا تو یہ جیزئے costly بھی نہیں ہے اور starting میں آپ کرا سکتے ہیں یہ جو ہے gluten کا test ہے gluten آپ کو کھانے پینے سے allergy ہے جیسے کی گہوں اگرہ اس میں آگیا یا چنہ اگرہ تو اس سے allergy کو آپ absorb کر سکتے ہیں کہ کس time کس چیز سے تھوڑا سا آپ خود سے نکال یں تو یہ کافی سارے panel ہیں آپ کو جو panel advise کیا ہو ہے تو ایک چیز میں نے notice کی جیسے allergy کا جو لوگ ہیں medicine continue لیتے رہتے ہیں آپ doctor سے advise لینے تو کڈنی پہ effect کافی ڈال سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ اپنا جو test ہے وہ book کر سکتے ہیں add to card کر کے اور select کر کے آپ booking کر سکتے ہیں آپ اس میں کافی سارے test دیو سکتے